پاکستان ورسز نبی بیا کل یہ مقابل ہوگا شام سات بجے شارجے کی کرکٹ گراؤنڈ میں یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں پر پاکستان نے گزشتہ میچ کھیلا گینسٹ افغانستان اور پاکستان نے یہ مقابلہ جیتا تھا چھوٹا گراؤنڈ ہے اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو بڑے رنزو کی امید آپ کر سکتے ہیں اور پاکستان کو ان دو میچز میں پہلی ہی بیٹنگ کرنے سے اگر ٹاؤس جیتے یا ہارے اگر ہارے گا تو پھر تو جو دوسری ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی وہی کرنے ہوگا اگر جیتتا ہے تو پھر پاکستان کو اپنا جو بیٹنگ آرڈر اس کو ٹرائی کرنا پڑے گا کتنا ٹارگٹ جو پاکستان کی ٹیم ہے وہ دے سکتی ہے کر سکتی ہے اس کی اوپر بابر آزم نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ جو دیا ہے تو بابر آزم کو جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو کلیر ہے وہ تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے کچھ جو ہے اگری نظر نہیں آرہے ہیں تو محمد حفیظ کے حوالے سے بھی ان کا چاہیے کہنا تھا کہ ہم جو ہے حفیظ ہمارے سینئر کھلاڑی ہے تو ہم حفیظ کے ساتھ جانا ہی پسند کریں گے اور ان کو ٹرائی کریں گے حفیظ کو ہمیں حفیظ باولنگ کا آپشن بھی دیتے ہیں تو دوسری طرف حسن علی جس سے زینک ان کو موقع دیا جا سکتا ہے لیکن حیدر علی کو اگر فخر زمان کی جگہ ٹرائی کیا جائے اماد حسیم کی جگہ محمد نواز کو ٹرائی کیا جائے اور حفیظ کی جگہ سرفراز احمد کو موقع دیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ آپ ان کو بھی تو ٹرائی کریں ان کو لے کر آئے ہیں تو اس میں کوئی بڑا گناہ نہیں ہو جائے گا سکورٹ لینڈ اور نبیویہ سے آپ کا اتنا بڑا میچ نہیں ہے جس طرح دوسری ٹیمیں کو ساتھ تھا تو پاکستان یہ تبدیلیا کر سکتا ہے اپنے بیٹنگ آرڈر کو ہے وہ چینج جو ہے ان کو چیک کر سکتا ہے کہ ان کی کہاں پر پرفارمس جا رہی ہے آپ اگر حیدر علی کو لے کر آئے ہیں تو اس کو پرفارمس کی بنیاد پر لے کر آئے ہیں تو اس کو موقع یہاں پر دیں اس کو کھلائیں ونڈاون کو فخر زمان کو دو میچز میں ریش دیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پاکستان کا کل حلقہ مقابلہ ضرور ہے لیکن کل پاکستان کو فائنلی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل مائنوں میں ٹکٹ تھما دے ج گا سمی فائنل کا اور اس کے لیے پھر آپ کو بتایا کہ اسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ میں سے ایک ٹیم پاکستان کے ساتھ سمی فائنل کھیلے گی تو دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے آئے گی کونسی ٹیم تو ان میچز میں پھر آپ تبدیلی نہیں کر سکیں گے سمی فائنل میں تو آپ کو یہیں موقع مل رہا ہے کہ آپ ان میں سے دو جو میچز ان کے اندر تبدیلی کریں تو وسیم جونئر کا کافیت تک کلیر نظر آ رہا ہے کہ وسیم جونئر حسن علی کی جگہ ان کو ری پلیس کیے جائے گا اس کے بعد فخر زمان اور حیدر علی میں سے کسی ایک عاصف علی اور شیب ملک کو تو میرے خیال میں تبدیل نہیں کیا جائے گا کہ ان کا فارم میں رہنا ہی بہتر ہے پاکستان ٹیم کے لیو پر سے رزوان اور بابر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ فارم جس طرح کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے تو دوستو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا کال پاکستان اور نبیبیہ ساتھ بجی شارج کرگر گرون میں آپ نے سامنے ہوگی اور پاکستان کے ٹیم میں کیا سرفراز احمد کو بھی ٹرائی کیا جانا چاہیے حیدر علی کو وسیم جونئر کو اور محمد نواز کو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں ہے جس کو سبسکرائب کر دیتے کہ آپ کو کرکٹ کی اپ ڈیٹنی جتنی بھی ہیں